اسلام علیکم آئی ٹو فیملی کیا حال چالیں آپ سب کے آئی ہو پاپ سب ٹھیک تھا کہ اللہ آپ سب کو جہاں رکھے خوش رکھے آباد رکھے موسی جو کوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی اکٹیو کیسے رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ مجھے دیکھنے والے جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب فون پہ لائیو نہیں جو میرے جان پہچان والے میری نیبر ہیں ایک کا دکھا فرینڈز بھی ہیں ویسے میں زیادہ فرینڈز نہیں بناتی ہاں دعا سلام سب کے ساتھ اور سب وہ یہ لازمی پوچھتی ہیں کہ ایک تو آپ اتنی خوش کیسے رہتی ہیں آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا اور دوسرا آپ اتنی سمارٹ کیسے رہتی ہوں سمارٹ رہنے کے بہت سارے نہیں بہت سارے نہیں ہیں بہت سمپل طریقے ہیں جن کی وجہ سے میں سمارٹ رہتی ہوں تو اگر آپ لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہوئے تو کومن میں بتائیے گا اس کو بھی شیئر کر لیں گے تو اس پر پھر الگ سے ویلوگ بنیں گے اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی خوش رہتی ہیں ہمیں تو بہت سارے پرابلم میں ہیں ہمارے سسرال والوں کے پرابلم سے ہیں اچھا میں آج کل مجھے بہت بری لگتی ہے بلوگرز کیا کرتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین بتا رہے ہیں آپ تھمنیل پر لگا رہے ہیں میری چڑیل جیسی ساس سے میں نے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا بھئی آپ کچھ سو سمجھیں بھلے آپ نے تھمنیلی لگایا لیکن جس کو آپ چڑیل کہہ رہی ہیں وہ آپ کے حضبن کی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے آپ کے حضبن کی جنت ہے تو آپ اپنے چینل کو وائرل کرنے کے لیے آپ اس ٹائپ کے جب جملے یوز کرتی ہیں تو بہت ساری ساسوں کو بہت برا لگتا ہوگا تو مجھے تو یہ بات بلکل اچھی نہیں رکھتی آپ کا اس بارے میں کیا خیال اچھا ساسوں سے یاد آئے یہ میری ساس کے لیے میں لے کے آئی تھی کیا لولی باپ تھا برینڈ تو اس کا سٹچ ڈریس مجھے بلکل پرفیکٹ لگا اپنی ساس کے لیے ہاں لولی باپ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تو یہ ڈریس مجھے اپنی ساس کے لیے پرفیکٹ لگا اور الحمدللہ میری ساس بہت اچھی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی ہوں نہیں وہ بہت اچھی ہیں انہوں نے میرے ساتھ ساتھ ان کی اور بھی بہوئے ہیں انہوں نے آج تک کسی کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہا اور مجھے تو کبھی بلکل بھی کچھ نہیں کہا میں ان کی فیوریٹ بہو ہوں کیونکہ میں ان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتی رہتی ہوں ایسے ہی وسیع سوٹ دے دیا ان کی فیوریٹ کوئی جوتا لے کے دے دیا ایسے ہی ان کو کچھ ان کا فیوریٹ دے دیا تو وہ اتنا خوش ہوتی ہیں اور اتنی ساری دعائیں دیتی ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو بری ہی ساس سے ملے آپ کسی کے ساتھ اچھے چلیں گے نا تو اگلا بندہ اتنا پاگل نہیں ہوتا ہے اور جب آپ اپنی ساس کو کچھ گفٹ کر رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں تو آپ کا کیا جاتا ہے اس کے بیٹے کی ہکمائی ہے نا میں تو اپنی ساس کا خیال یا ان کے لئے چیزیں ہی اس لیے لیتی ہوں کہ ان کا بیٹا میرا میرے بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے تو میں کیا اتنا سا بھی نہیں کر سکتی ہوں تو مطلب اگر آپ تھوڑے سے اچھے ہوں گے تو اگلا بندہ بھی اچھا ہو سکتا ہے ہاں کچھ ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو چڑے لے نہیں کہہ سکتے اللہ معاف کرے اچھا یہ والا محرون جو تھا وہ میرے جیٹ کی بیٹی آئی ہوئی تھی دو بیٹی آئی ہوئی ہیں ایک تھوڑی سی بڑی ہے اس کے سائز یہ والا ہے یہ والا تو بس مجھے یہ سٹیچی نظر آئے تھے اور اچھے پرائز کے تھے یہ اس طرح سے بیکس اس کا گلا بنا ہوا تھا اور یہ فرنٹ سے چھوٹا سا بے گلا بنا ہوا تھا تو اس کی ایج ہے سترہ اٹھارہ سال اس بچی کے حساب سے یہ بہت ہی نا کیجول سا اچھا تھا مطلب ساتھ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھلا پلاوزو سلیوز پہ تو اس ہی ساتھ سے مجھے اچھا لگا تو امہ کا لے رہی تھی اپنی ساتھ کو میں امہ کہتی ہوں تو ساتھ میں پھر جو ہے نا میرے جیٹ کی بچی وہ بھی بہت اچھی بچی ہے تو وہ بھی آئی ہوئی تھی تو اس کے لیے بھی میں لے لیا ساتھ میں یہ والا نا پلاوزو ہے تو یہ جو ہے نا اس بچی کا بڑی کا ہے ابھی میں آپ کو چھوٹی بچی کا دکھاتا ہوں مطلب جیٹ کی دو بیٹی آئی ہیں تو دونوں کو جو ہے نا وہ امہ کا لے رہی تھی تو میں نے سوچا ان کے لیے بھی لے لیتی ہوں کچھ نہیں ہوتا تو بچیاں خوش ہو جائیں گے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں کسی کو گفت دوں اور جب وہ خوش ہوتا ہے اور یہ والا ویلوگ جو ہے نا یہ ویڈیو تو میں نے دو چار دن پہلے بنا کر رکھا تھا کل میں امہ کو جو ہے نا میں نے پہنا کے دیکھا میری وہ سسٹر ان لاؤو نند کے گھر گئی ہوئی اپنی بیٹی کے تو میں نے ان کو وہیں پہ جا کے دیا اور ان کو پہنا کے دیکھا آپ یقین جانے میں جھوٹ بلکل نہیں بول رہی کہ انہوں نے پہن کے اپنی بیٹی کو کہا میں ایسا کہتی ہوں میرے لیے ایسا لائے کرو تم لوگ پتہ نہیں کیا لے آتے ہو اور میں اتنی خوش ہو رہی تھی اور پہن کے اس نے سب کو دکھایا تو یہ والا جو ہے نا وہ چھوٹی بچی ہے ابیہا کی ایج کی اس کے ساتھ نا بہت پیاری ہے یہ جو ٹراؤزر ہے نا یہ لیس اس کے اوپر جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے ملکی لیس اور یہ دیکھیں بلوک پرنٹ کا ٹراؤزر ہے بہت پیارا سا فیبرک ہے اس کا اور یہ دیکھیں ملکی لیس لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ اس کا جو تھا وہ ٹراؤزر تھا تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دیکھیں میں کیا کرتی ہوں سٹریس فری رہنے کے لیے اور آپ کے لیے کیا سجیسٹ کر رہی ہوں کہ جو بھی آپ کے ساتھ کا جو پاسٹ گزر گیا جو ماضی ہے اس کو نہ بھول جائیں اچھا عورتیں نا اپنے ماضی سے نہیں نکلتی ہیں خاص عورتیں ہیں آدمی میں یہ بات قرم ہوتی ہے لیکن عورتیں نہیں نکلتی ہیں جو گزر گیا تو گزر گیا اس نے واپس نہیں آ جانا ہے تو جب آپ پاسٹ کو چھوڑ دیں گے اور جس جس نے اگر آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ برا کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو لیکن آپ کو لگتا بھی ہے نا تو آپ اسے نا دل سے معاف کر دیں آپ کو یقین جانے دل کو اس قدر تسلی ہوگی اتنا سکون ہوگا کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ بدلہ لینے میں کرتے رہنے میں مطلب سوچتے رہنے میں کبھی بھی خوشی فیل نہیں ہوگی جو آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو کیا کرنا ہے پاسٹ کو بھول جانا ہے اور جن جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا اس کو معاف کر دینا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کی نہیں بن سکتی تو آپ ان کے ساتھ اپنی ایک لیمٹ رکھ لیں آپ ان کو مطلب ان کے ساتھ ایک حد تک ملیں کچھ ضروری رشتے ہوتے ہیں آپ کی ساتھ ہو سکتی ہے نند ہو سکتی ہے دیور جیٹ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بلکل ہی ختم کر دیں ہم ایسے رشتوں کے ساتھ بلکل ختم کر کے نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو رشتے ختم توڑتا ہے جو توڑتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے تو اگر آپ کے لئے کوئی خطرناک ہے تو آپ جو ہے ایک لیمٹ میں رہ کے اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ آسان پناہ سکتے ہیں اچھا سٹریس فری رہنے کا سب سے آسان طریقہ دوسرا یہ ہے کہ اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں جب آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں وہ آپ کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ مقابلہ کریں لیکن جب آپ غور کریں گے کہ آپ کسی آپ کی مطلب دیورانی جٹھانی نند نے یا گھر کے کسی بیرے نے یا آپ کی دوست نے کسی نے بھی کچھ خرید لیا ہے نا وہ گاڑی ہو سکتی وہ گھر ہو سکتا ہے ایون ہو جوتے کپڑے ہو سکتے ہیں جولری ہو سکتی ہے تو آپ جو ہے نا اس میں بھی کڑتے رہتے کہ مطلب میرا میاں مجھے کیوں نہیں لے کے دیتا ہے یا میرے پاس یہ سب کیوں نہیں ہے تو آپ یقین جانے جو آپ کے پاس ہے نا آپ اس میں خوش رہنا سیکھیں چیزیں خوشیاں نہیں دیتی ہیں آپ چیز کو کسی کو بھی لے بھی لیتے ہیں نا تو فرض کریں آپ نے جولری لے لی ہے اس کو جولری کو آپ نے رکھ دینا ٹمکائے تو نہیں نا پھرنا پہنے تو نہیں نا پھرنا اسی طرح آپ نے مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ آپ گاڑی لے لیں گھر لے لیں اس کی ویلیو جو ہے نا وہ تھوڑے دنوں بعد ہی ختم ہو جاتی ہے تو چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی کبھی آپ کو خوش نہیں کر سکتی ہیں تو آپ نے اگلی ٹی پی ہے کہ آپ نے چیزوں کے لیے جو ہے نا نہیں کرنا ہے کہ فلانے اتنے سوٹ بنا لیے تو میرے کیوں نہیں بنے اگر آپ کم آپ کا بجٹ ہے تو آپ جو ہے نا کم میں بھی زیارہ بنا سکتی ہیں وہ آئیڈیاز میں آپ لوگ ساتھ شیئر ویسے کرتی بھی رہتی اور بھی کروں گی کہ آپ برینڈڈ کپڑے نارمل پرائز کے کپڑے جو ہے نا وہ بہت سارے کپڑے کیسے بنا سکتی ہیں تو اپنے آپ کو اگلہ جو ہے نا سٹریس فری رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھئی مصروف رکھیں آپ جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ تو آپ نے زندگی میں کیا ہوگا نا اگر کچھ بھی نہیں کرتی نا تو اپنے بچوں کو خود سے پڑھانا شروع کر دیں ٹویشن کی بجائے اپنے بچوں کو خود پڑھائیں اور اگر آپ ٹویشن پڑھانا چاہتی ہیں ٹویشن پڑھائیں اگر آپ سلاحی اچھی کرتی ہیں آپ سلاحی کریں اگر آپ گھر سے باہر جا کے جاپ کر سکتی ہیں بینک میں کر سکتی ہیں اچھے سکورز میں کر سکتی ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مسروف ضرور رکھیں جو عورتیں اپنے آپ کو مسروف نہیں رکھتی ہیں نا ان کی مسلی جن کی helper بھی آتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں پھر وہ فالتو کہ ریپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں میں اپنے آپ کو خوشی اسی رکھتی ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہر ایک کو اپنے خاص طور پر ان لاز میں اپنے میکے میں بھی میں ہر ایک کو چھوٹے چھوٹے گفت دیتی رہتی ہوں اور میں پھر ان کی خوشی کو چیک کرتی ہے مجھے کسی کو خوشی دے کے خوشی ملتی ہے اگر میں صحیح بات کروں مجھے کسی کا اگر میرے کوئی گھر آ جاتا نا تو میرا اسے میرا مجھے اس کا خیال رکھ کے مجھے خوشی ملتی ہے تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی جو ہے نا وہ کمیاں اور آپ دوسروں سے کہ آپ نے اگلے کا خیال رکھا تو اگلا بھی میرا رکھے نہیں آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چینج کریں گے اگلا بندہ خودی چینج ہو جائے گا خوشیاں چیزوں میں نہیں ٹھونے خوشیاں آپ کے اندر ہوتی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں نا وہ آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا موڑ کے ساتھ آپ خوش رہتی ہیں نا کہ میرا کا موڑ یا اساس کا موڑ تو وہ سب سے بڑی آپ گلتی کرتی ہیں اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھیں یہ آج کا چھوٹا سا بھی لوگ تھے اس پر ڈیٹیل بات کریں گے جس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ